بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ ادھا عاصف جیسے کہ آج کل جو ایک بہت بڑا جو ایشو چل رہا ہے ڈی ہائیڈریشن اور اس کے پاتھ جو اسکن ڈیزیز اور اسکن کو کس طرح ہم گھر میں بہتر بنا سکتے تو آج کل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسکن کیئر کے حوالے سے اسکن کو کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں ہم یہ جو آج کل جو وائٹنگ انجیکشنز لگ رہے ہیں اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے جو ایکزیمہ ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اسکن آپ کی پوری سے خراب جاتی ہے پوری طرح آپ کے ہاتھ ہو گئے پیروپی بھی ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ہم اسکو بہتر کر سکتے ہیں تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں ہمارا ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سفدر اسکن سپیشلسٹ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سفدر صاحب مالیکم آسنام میرے ملیرہ ملینم جب آپ کو معلوم ہی اپنی سیشن ملیرہ ملینم جیسے جیسے آپ نے ذکر کیا آپ نے دسکر کیا کہ اس وقت جو لوگ رنگ گورا کرنے کے لیے اور خاص طور میں نہ بات کروں گا ہر دوسرے شخص کی خواہش ہے کہ رنگ گورا ہو جائے اسکن وائٹ ہو جائے لیکن تمام چیزوں کے لیے ڈیفرینٹ آپشن مارکیٹ میں آویلیبل ہیں وی کنسیڈر اے سکنی سپیشلسٹ ہے پیشنٹ کو پہلے اپنی لائف سٹائل موڈیفکیشن کو مدینظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو پلان کرنا چاہیے اگر میں اس بات کو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں کہ اسکن جو ہے جلد جو ہے وہ ہمارے جسم کے نظام کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ اگر ہماری جلد برنے بھی لوگی تو ہماری لائف ایمپوسیبل اس کے بغیر بہت سارے لوگ پانی بھی کم پیتے ہیں تو اس سے ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے آپ کے سکن جب بھی فیس پہ آپ کی نشانات آنے لگتے ہیں تو اس سے بھی اس کے بہت گیارہ تعلق ہوتا ہے نیدا آپ کو پرکٹیکلی رائٹ لیٹ می ری فریز ایت کہ جو میں نے اپنا پریویس سنٹنس آپ سے شیئر کیا کہ اسکنی بھی وائٹل اور موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ بلکر صحیح بات ہے میڈیکلی اسکنی جو ہے وہ اسکنی جو ہے وہ اسکنی کا ویٹ ہے آپ اس کو میڈیکلی اناٹومیکلی کیلکولیٹ کریں سمیلر بات ہے ہیڈریشن کی اسکنی جیسیل ہائیڈریٹی جیتنی زیادہ رہے گی اتنا زیادہ آپ اسکن ڈیزیز کو جو ہے وہ پیونٹ کر سکیں گے میں بات کرنا چاہوں گا خاص طور پر ہیڈریشن کی طور پر زیادہ رہا ہے جا ہے جو ہے جس جو ہے جو ہے جا ہیڈریشن کی طرف بھی موسیقی جو ہے جو ہونکہ سکنی پر سردی یا گرمی لیکن ان کے فیس پہ اویل آتا رہتا ہے لیکن کیونکہ میری تو اسی بھی درائی سکن ہے تو میں چاہیے گرمی میں بھی میں لوشن پر آئی گرتی رہتی ہم نیز سکن پر ہاتھ پہ پیرو پہ تاکہ میری سکن ہے وہ موسٹریز رہے نیدہ نیدہ اس کے ٹرح ان这个看ک preferentially جس جانا ہوں اس کے ت black uh... اس کے 3 parts إع Gay Today اپ درمیش لمرحلللللللللللللللللللللللللللللل اسی طرح اسکن کی منسل ع compensation تین او کافی رحملللللل اور اللہ یا جانا ہے صرف ع意یوری م James اگر ج Mickey بڑھ رفت اسے تورد ہر اس مي اسف اس کے جانع ожیر جس کی وجه سے nature اگر ہم اسکن کی بات کر لیں تو جب انسان ہوش سامالتا ہے ہوش سامالنے سے ہی ہر شخص کی دیرینہ خواہشی ہے کہ وہ گورا ہو جائے اور اسکن کا کلر جو ہے وہ فیر ہو جائے اور ریسرچ ہائیپو تھرٹیکل ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ جو بلیکس کے مقابلے میں وائٹس لوگ اپنے آپ کو زیادہ بولڈ سمجھتے ہیں کونفیڈنس کو زیادہ گین کرتے ہیں اسکن کو سب سے امپورنٹ چیز ہم نے یہ دیکھنا ہے اسکن کے لیے جو لائف سٹائل ہے وہ سب سے امپورنٹ میٹر کرتا ہے کہ جب آپ نے اسکن کو اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کر کے سیڈینٹری لائف سٹائل کو کوئٹ کرنا ہے فار اگزمپل برگرز ہیں فاس پورڈز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہائیجینک میل ہے سٹریسول لائف ہے اور بیڈ ٹائم ریسٹ جو ہے وہ آپ نے اپنا کمپلیٹ نہیں لیا تو آپ کی سکن دیٹوریٹ ہوگی اور دیجنریٹ ہوگی ان تمام دیجنریشن اور دیٹوریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے سب سے امپورنٹ پارٹ کیا کرنا ہے آپ نے اپنی لائف سٹائل موڈیفائی کرنے کے لیے اچھا تبیہ مہارین کا کہنا ہے کہ آپ اپنی دیلی روتین میں کلے کا استعمال کریں کلے استعمال کرنے بہت مطلب یہ فائدے مند ہے دیوریٹس 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 دوستنس جو باڈی سے ٹاکسن کو ایکسکریٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کو ہرفیام میں کہا جا سکتا ہے کہ پانی جسم سے نکالتے ہیں جس کی وجہ سے ٹاکسن یعنی تہذابیہ جسم سے جلد سے جلد خارج ہو جاتی ہے تو اگر کیلے کو آپ ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں کیلے کے ساتھ ساتھ ڈائیوریٹک فروٹس کی بات کریں جسے ہم میڈیکل ٹرمولوجی میں طب میں اس کو پشاو آور خوراک بھی کہتے ہیں جس میں انگور ہے اس کے ساتھ ساتھ تربوز ہے اور کیلہ ہے یہ تمام وہ فروٹس ہیں جو باڈی سے ٹاکسنز کو ڈی ٹاکسی فائے کرتے ہیں اس کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنا لیں گے تو اس سے ہمیں ریجوووینیشن کا ایک بڑا اچھا پروسس ریپیڈلی تیز ہوگا اور اس کے سب سے ساتھ ساتھ دی جنریشن کا پروسس ریگریس ہوگا یعنی کہ جلد کی ویر اور ٹیر ٹوٹنا پوٹنے کا عمل ختم نہیں ہوگا لیکن اس پروسس میں ایک بہتر کنٹرول آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا مجھے بہت سار لوگوں نے پچھا آپ کے بال جو اتنے ہیلتی اور شائنی کیسے تو میں ان کو یہ بتاتی چھتوں کہ میں اپنے بالوں میں زیتون اور کھیلے کا جو ایک ماسک ہوتا ہے اس کا مکسٹر بنا کے میں پھر اپنے بالوں پر اپلائے کرتی ہوں اور اس کے بعد نربال اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور اپلائے کریں تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ لوگ اسے ماسک کو اپنے بالوں پر لگا کر رکھیں اور کوئی کیپ جو اپنے بھیئرس پر جنب پہن لیں تاکہ وہ تھوڑا سا وہ کورڈ رائے گا اور اچھا وہ آپ کو زیادہ اس کا ملے گا جی مجھے دیوڑا پہنے جی 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 تو دو ٹیپ آف ڈیزیز اس میں آتی ہے ایک انڈوجینیس ہوتی ہے اور ایک کانتیکڈ ہوتی ہے جو انڈوجینس بیماری ہوتی ہے اس کو ہم وہ کیسے تھے کہ ملتے ملاتے یہ فیملی ہسٹری یا موروسی بیماری سے ہوتی ہے اچھا انڈوجینس بیماری کے اندر جو ہے وہ ندہ ہوتا کیا ہے کہ یہ مینیجیبل ڈیزیز ہوتی ہے اس کو آپ مینیج کر لیں یعنی کہ ابھی انہوں نے بڑے اچھے ٹائم پر دس سال کی عمر میں بچی کو کانٹیک کروایا ہے تو اگر یہ ابھی سے اس کو مینیج کریں گے اور انہوں نے وائٹ سپورٹ بتایا ہے تو یہ لوکو ڈرما سورائسس اگر ہمارے پر فوٹو ہوتا تو ہم اس کو زیادہ بہتر دیکھ پاتے اور میں اس کو رول آؤٹ زیادہ بہتر کر پاتا بٹ کیونکہ کلینیکل پریکٹس اور ڈی ٹو ڈے پریکٹس سے نیر آباؤٹ یہ لوکو ڈرما کی کنڈیشن ہے اور یہ سمپل ویٹامین بی ٹو ایل کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے اور ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں ٹو پرسنٹ پاپلیشن یہ سفر کر رہی ہے دو فیصد لوگ ایسے ہیں جو اس ویٹل ایگو کا شکار ہیں اس میں ویٹامین بی ٹو ایل کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ٹوڈلر ایج سے ہی اور بچوں میں اگر یہ زیادہ ہو تو یہ پیچ تھوڑے سے سپیٹ کرتے ہیں آپ نے بچے کو شاہنا جو ہے وہ ویٹامین بی ٹو ایل کا ایک کمپوزیشن آتا ہے صرف فرم میں وہ یوز کروانا ہے اور بچے کی ڈائیٹ کا خاص خیال رکھنا ہے ویٹ ایکسیسیف بھی گیننا ہو اور ویٹ انڈر ویٹ بھی نہ ہو تو اس سے انشاءاللہ یہ سٹاپ ہو جائے گا سیکنڈ آپشن اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ورلڈ وائیڈ جیسے امریکہ میں اور ڈیفرنڈ ایریاز میں اس کو سرجری کر کے بھی کچھ ایسے ڈرمل پارٹس ہوتے ہیں جن کو گرافٹ کر کے رینوف کر دیا جاتا ہے اور اسے سرجری کر دی جاتی ہے صحیح تو یہ جو سرجری ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کہ خدا نو کاستہ سے بچی بڑی ہوتی جائے گی ابھی دس سال کی ہے جب زائرے اس کی ایج بڑھتی جائے گی جیسے اسے تو اس کے کوئی یہ جو سرجری کے بات دوبارہ اس پر اس پر صحیح نیدا you are quite right it is too early to say these things since کے پیشنٹ ہمارے فرنٹ پہ نہیں ہے اور اس کا کوئی ایسا ایمیج بھی نہیں ہے لیکن جو انہوں نے سائن ان سیمٹمز بتایا ہیں پیشنٹ کے ان میں یہ ایک لوکوڈرما کی کنڈیشن ہے اور لوکوڈرما ویسے بھی it is non-reversible it is controllable but it is reversible نہیں ہے اگر یہ reverse ہوتا ہوتا تو پھر ڈیسٹ بہت آگے جاتی ہے but یہ اس کو control کر سکتے ہیں stop کر سکتے ہیں further maybe psoriasis بھی ایسی ڈیزیز ہے that is also controllable and manageable not eradicatable تو اس میں surgery very last option پہ ہوتی ہے دس سال کی عمر میں تو ویسے بھی کوئی ڈاکٹر لوکوڈرما کو operate نہیں کرے گا particularly پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر بھی اس کو وہ primary secondary tertiary care پہ اگر کوئی if and clearly required تو پھر وہ اس کو آپ کے اچھے کوئی اگر سے surgery کی طرف نہ جانا چاہے تو وہ surgery کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں surgery کے علاوہ سب سے important چیز lifestyle modification جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور جو every cornerstone of prescription lifestyle modification کہی جاتی ہے لیکن کیونکہ advancement treatment protocol اب اتنا چینج ہو گیا ہے کہ لوگ rapid result چاہتے ہیں آپ ابھی بھی international protocol فالو کیجئے american station of rheumatology کی جو tips ہیں وہ فالو کیجئے first you have to make a lifestyle modification change your diet avoid stress and take healthy food healthy food considering in as per your bmi as per your bmi you will take the food then you will be able to convert it onto the on to the third step of the surgery firstly تو آپ اس کو lifestyle modification کے ساتھ پھر then کچھ combinations آتے ہیں جس میں particular steroids بھی ایک ایسی medicine ہیں جو helpful ہوتی ہے skin problems کو eradicate کرنے میں اور اس کا within dose to dose use very beneficiary ایک زیمہ بھی ایک بہت بیمانی شکریہ skin کی ہے جو یہ خراب ہو جاتی رف ہو جاتی خردوری سی تو ہمارے سب میں اس سے سوال کنجیل نہیں کروں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے سالے کالرہ ہیں اسلام علیکم اسلام جی کون بات کریں کہاں سے بات کریں آج سے بات کر رہا ہوں کراچی سن جی جی لوگ شاہر سے یہ بات کرنی تھی اس نے اس کیا سکن کی حوالے سے اسے فرمائیے اسلام علیکم رب صاحب علیکم سلام رب صاحب مجھے پچھلے پوری تین سال سے ایک ایلرژی کے ایشوش کل رہا ہے ایک زیمہ ہے لیکن اس کا علاج میں نے آزا خان سے بھی کروایا اور پورے پراچی کے تمام ڈاپٹر سے دکھایا لیکن یہ اب تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے بسکلی ایک دم ٹرائلیس ہوتی ہے میرے پہر میں اور اس کے بعد اس میں بہت خاری شروع ہوتی ہے اور سکن کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز جوئے نا وہ گرنے لگتے ہیں خون بہنے لگتا اس میں سے جی اس کا کیا علاج آپ آصف صاحب آصف صاحب آپ نے مجھ سے گفتو ہوگی شکریہ میں آپ سے یہ اسپیشلی بالم کرنا چاہوں گا یہ جو آپ اس وقت کنڈیشن بتا رہے ہیں یہ تمام وہ میڈیسنس کے ساتھ ہے جو آپ آغا خان سے بھی میں پھر یہ علاج بن کر دیا تھا جی میں پچھلے دنوں ملتان گیا تھا تو ملتان سے مجھے ڈاکٹر صاحب نے کچھ میڈیسنس دی تھی جس میں نیسکل دعویٰ ہے اور اس کے بعد مجھے یہ ہوا کہ وہ اسکل خشک تو ضرور ہو گئی ہے لیکن اس میں خارج بہت ہوتی ہے اور ایک آگ دن دو دن کے وقت پہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پورے پورے دن کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے بعد اچانکہ خارج شروع ہوتی ہے اور بس وہ خشکوکے جڑنا شروع ہوتی ہے اور یہ صرف پیروں میں ہی ہے جونوں پیروں کے پاس باقی پوری باری مسئل نہیں ہے آسف صاحب فرسٹ وول تو آپ یہ کریے گا کہ میرا نمبر یہاں منشن ہوگا تو آپ میرا نمبر لے لیجئے گا اور کلینک تشریف ضرور لائیے گا انشاءاللہ آپ کو وہاں کنسلٹیشن اور مین ویل میں آپ سے یہ ضرور ایڈوائز کروں گا کہ آپ نے جو اپنی ڈائیٹ ہے اس میں انڈا چکن اور اس کے ساتھ بیف اور جو فاس فوڈ آئیٹم ہیں جس میں سوفٹ ڈرنگس آتے ہیں اس کو اسپیشلی آوائیڈ کرنا ہے ان کے آوائیڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جس میں ڈی آئیڈریشن نہیں ہوگی ڈی آئیڈریشن نہیں ہوگی تو یہ کریٹولائٹک ایکٹیوٹی یعنی کہ آپ کے جلد کے اوپر سے جو خال اترنے کا عمل ہے یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے ایمولینٹس آتے ہیں جو اس خال اترنے کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں میں اگر بہت بیسک نام لوں آپ اپنے پین سے لکھ لیجئے لائی کیو یو آئی ڈی لیکویڈ پیرافین پی آر ای ڈیبل ایف آئی این لیکویڈ پیرافین جو ہے وہ ایک وہ ایمولینٹ ہے جو کریٹولائٹک ایکٹیوٹی دیتا ہے اور خال اترنے کے عمل کو سافٹ کرتا ہے اس کو نرم کرتا ہے تو یہ آپ ابھی فوراں شروع کر دیں اپنی آنگوئنگ تھرابی کے ساتھ اور کلینک تشریف لائے گا انشاءاللہ وہاں سے آپ کو ضرور میں اس کو پروپرلی ایویلویٹ کر کے آپ کو پرسکپشن دوں گا آسو صاحب کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا ہمارے ساتھ کار کالر موجود ہے اسلام علیکم والیکول اسلام کسی ہے مہم جی ماتھیک ہوں آپ کان بات کریں مہم میں عدیلہ بات کر رہی ہوں ڈیرائی بات کر رہی ہوں جی جی فرمائیے کیسی آپ اللہ پانکی نہربانی ہے مہم سب سے پہلے تو یہ کہنے جاتی ہوں کہ آپ بہت بہت سورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے اور آپ اپنے خطورتی یہ راز تو رازی رہنے دیں یہ راز تو آپ نے خود ہی لب کو شاہی کر دی ماشاءاللہ ان کے راز آپ نے بتا دیا کہ یہ خوبصورت ہے بلکل آپ سکن کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں بتا دیں میں آپ کوئی ڈاکٹر مائزم موجود ہے مہم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں سیس کے ناڈھائیا ہے تھوڑی تھوڑی ناڈھ پہ نہیں ہے باپی سیس کے ناڈھ گالوں پہ ہیں میرے بین آپ شادی شدہ ہیں میرے بین آپ شادی شدہ ہیں میرے بین ابھی آپ میرے بین نہیں ہیں یہ ایک روٹین کا ایشو ہوتا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور کسی چیز کی کچھ پوچھنا چاہیں گی نیدہ جو جھائیاں عام زبان میں جس کو کہا جاتا ہے ہم میڈیکل ٹرمولوجی میں اس کو ملازمہ کہتے ہیں ملازمہ یعنی کہ وہ پیچز چیرے کے اوپر ہلکے سیاہ دھبے جس سے چیرے کے اوپر داغ نمودہ نظر آئے کیونکہ آپ سے میں نے ذکر کیا اسکن کی لیئرز تین پیچز کے تین اس میں اپی ڈرمیس درمیس این اپی ڈرمیس یہ وہ ڈیٹ سیلز کا حصہ ہے جو جلد کی سیکنڈ لیئر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کیونکہ لوگ اس کی کیر نہیں کرتے بات وئی آئی کہ اگر آپ اس کو پہلے ریکٹی فائے کر کے اس کو کلیئر کر لیں اور پہلے اس کا ٹیٹمنٹ شروع کر دیں تو یہ سٹاپ ہو جائیں گی اور پھر ہر سیل کی ایک اپنی لائف ہے چھے سے سات دن کے اندر وہ وہاں سے ڈیٹ سیل ریموو ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ قدرتی قوت مدافیت کا نظام اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں ڈیویلپ کیا سفدر صاحب جی بلکل میں آپ کو یہ سوال دوبارہ سے چاہوں گی کہ آپ ریپیٹ کریے گا لیکن اس سے پہلے وقت تو آجاتا ہے بریک کا بریک لیتے ہیں ہم اس کو دوبارہ کریں گے بریک کا وقت تو آجاتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی